میں پاکستان میں پیدا ہوں ایک کھیل کو کھیل سمجھنا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کولی ایک اچھا پلیر ہے یہ نہیں پر اچھا اس کی عزت کرنی چاہیے وہ پریشر میچ جتاتا ہے وہ ہر اس کا کوئی دکھا دے اس نے اپنے ٹنڈولکر کا ریکارڈ ہولا اپنے کھلاریوں کو ریکارڈ توڑا ہے شرما نے سینچری کی بہت اچھا کام کیا دن اس نے اتنا پریشر والا میچ انڈیا کو اپنے کو جتایا ہے بابر آزم میں کیا ایسی چیز ہے کہ جون سا آپ کہہ رہے ہیں کہ کولی ہے ناکام پلیر ہے بابر آزم کا تو میرے نام ہی لی ہے ابھی تو بابر آزم ہمارا کنگ ہے لوگ کہتے ہیں پاکستان کے کنگ ہے کنگ سے بہت زیادہ ووکنگ ہے ایک ورلڈ کا کنگ ہے کولی جون سا ہے نا بہت اچھا لیول کا جون سا تین دو افغانستان کے ساتھ میچ تھا وہ بچوں والا کام تھا بس تو ایک اچھی ٹیم کے سامنے ج اب کھیلے گا اچھی بولنگ کے سامنے کھیلے گا تو پتہ چلے گا نا کیا کہنا چاہیں گے انڈیا نے بڑے بروے طریقے سے جو نا افغانستان کو ہرایا ہے اور بہت فاس ٹارگٹ مکمل کر لیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو میں پیسی ناپسند کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ شوخے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ میچ جیتنے پہ آج ہیں تو شوخے ہو جاتے ہیں ہارنے پہ آج ہیں تو گسے میں آجاتے ہیں اس لیے آج کے میچ میں میں نے انڈیا کو فیور دیا ہے انڈیا کے حق میں میں گیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ روحی شرما نے سینچری کی بہت اچھا کام کیا آئی لبیو روحی شرما لب ہو گیا تیرنا تو اس نے بہت اچھی پرفرمنس دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور چھوٹا سا کوڈو سادا ہے عیسان کے عیسان جو بھی اس نے بھی اس کا بڑا اچھا ساتھ دیا ہے اور سب سے زیادہ جو مزہ آیا نا مجھے میچ دیکھنے کا وہ نوینولا ایک بولر ہے اس کی چھیڑہ کوہلی کوہل اور پورے گراؤنڈ میں کولی کولی کے نارے بچتے ہیں اس کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے میں دیکھ رہا تھا بڑا ہی اچھا لگا اس کی وجہ سے بڑا دی کونفیڈنس بھی ہوا ہے تو وہ چیز دیکھ کے بڑا ہی مجھے اچھا سا لگا افغانستان ویسے بھی آپ کو پتا ہے لو لیول کی ٹیم ہے قسمت کے ساتھ جیسے پاکستان دعاوں سے چلتا ہے اسی طرح افغانستان بھی دعاوں سے چلتا ہے قسمت ہو تو اوپر نہیں تو نیچے تو بھائی اسی طر کیا ہے اچھی پرفرمس دیا لیکن بولر بری طرح ناکام ہوئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے میچ میں نے بھی دیکھا ہے باقی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا انڈیا نے بڑا فاسٹ اپنا ٹارگٹ مکمل کی ہے میں بڑا حیران ہوں اس حوالے سے اور روحی شرما نے کم بولوں پہ بڑا اچھا سکور دیا اس حوالے سے کیا گئیں گے وہ سٹنگ پی کے آیا اسی نا سٹنگ پی تھی اس نے اس لیے اس نے فاسٹ بیٹنگ کی ہے کہ ویرات کولی کے حوالے سے آپ کیا گئیں گے فیرات کولی اچھا مجھے اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس کی بیوی جونسیا نوچheart شرما ہیں اور وہ ذرا اچھی ہے اس لیے اس لیے اس لیےchezچھا لگتا ہے فیرات کولی جو ورلڈ کپ ہے وہ لے کر جائیں گے انڈیا لے کر جائیں گے فیرات کولی کے بعد میں باتx کی اس کا جو نام ہے وہ اس کی بیگم کی وجہ سے ہی ہے ورنہ اس کو کوئی نہیں جانتا اس کی پرفرنس کوئی نہیں جانتا وہ اس کا بھائی بھی بور رہا نوشکہ شرما کا تو یہ ہے کہ بس وہ ایک اچھا پلیئر ہے اچھا کھیلتا ہے دیکھیں جی ویرات کولی جونس ہے نا وہ بڑا لو لیول کا پلیئر ہے اس کی کوئی پرفرمنس نہیں ہے اس کو صرف اس کی بیوی کی وجہ سے سب جانتے ہیں ورنہ اس کے اندر طرف سے جانتے ہیں بھائی جان اس دن اس نے اتنا پریشر ہولا میچ پاہ وہ انڈیا کو اپنے کو جیتا ہے بابر عظم ہے کیا ایسی چیز ہے کہ جونسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کولی ہے ناکام پلیئر ہے بابر عظم کا تو میں نے نام ہی لیا ابھی نہیں تو بابر عظم ہمارا کینگ ہے لوگ کہتے ہیں پاکستان کینگ ہے کینگ سے بہت زیادہ وہ کینگ ہے ایک ورلڈ کا کینگ ہے بہت کولی جونس ہے نا بہت اچھا لیول کا جونس ہے تین دو تین آؤٹ ہو گئے تھے دو دو رنس پہ تو اس نے پریشر میں میچ روکا روکنے سے آگے لے جاتا رہا جاتا رہا اس نے اپنی ٹیم کو میچ جیتا ہے بابر عظم کا دکھا دے کوئی ایسا ہے میچ اس نے جیتا ہے بتا دیں کل کی ویسے میں بھی یہ کہوں گا بابر عظم کی کوئی اچھی پرفارم نہیں تھی دیکھیں وہ بابر عظم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان دعاوں سے چلتا ہے پاکستان اگر ون ہوتا ہے وہ دعاوں سے ہوتا ہے مینت کوئی نہیں ہے وائیڈ بول کھیل کے آؤٹ کر لیا اپنے آپ کو تو انڈیا کے بارے میں کیا گئے یہ جو چھوٹا سا بچہ ایک بات کر رہا ہے جی وہ کینگ کی چھنگ میں اس کو کینگ نہیں مانتا میں اس کو مطلب وہ اچھا پلیئر ہی نہیں ہے وہ بیٹس میں نہیں نہیں ہے آج تو روحی شرمہ اچھا کھیل ہے ویرات سے اچھا کھیل ہے ویرات آیا بعد میں ہاں وہ تو مجھے بڑا اچھا لگانا اس نے سینچری کی بہت اچھی بات ہے تو یہ تو ویرات کولی کی جو بڑی فیور کر رہے ہیں ویرات کولی کی کرنی ہے جو ان سے ایک پلیئر اچھا پلیئر ہے پاکستان ہی ہوتے ہوئے اس کی فیور کر رہے ہیں جب وہ جو ان سے ایک کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ پتھان ہو جی الحمدللہ یہ باس افغانی ہے گادے ہونا نہیں ہی ہم انڈیا کی حالانکہ مجھے افغانی کو کرنی چاہیے کیوں میں پاکستان میں پیدا ہوں ایک کھیل کو کھیل سمجھنا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کولی ایک اچھا پلیئر ہے یہ نہیں پر اچھا اس کی عزت کرنی چاہیے وہ پریشر میں جت آتا ہے وہ ہر اس کا کوئی دکھا دے اس نے اپنا ٹنڈولکر کا ریکارڈ ہو لے اپنے کھلاڑیوں کا ریکارڈ توڑا ہے تو پاکستان دعا میرا خیال بابر آزم نے تو کوئی کولی کا نہیں توڑا ہوگا ایسا میں نے دیکھا بہت سے بہت سے ریکارڈ توڑے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بابر آزم نمبر ون پلیئر ہے کولی جونس کسی بھی ٹیم میں مخالف ٹیم میں یا مخالفت ہمارے جس سے چل رہی ہے اس ٹیم سے باہر عزت کرنی چاہیے اور آپ کو بھی صرف روحی شرمہ کی نہیں ورات کی بھی عزت کرنی چاہیے نہیں بھئی میں اس کی عزت نہیں کروں گا میں اس کی بیوی کی عزت کروں گا نہیں یہ تو ایک نکامی والی بات ہوئی نا وہ اس نے شکل دیکھ کے وہ عزت کر رہے ہیں تو پلیئر کی کوئی عزت نہیں کر رہے تو یہ ہم نکامی ہوں کہ جیسے انڈیا دیکھ لیں آپ پاکستانی آئے شیاق میں وہ کہتے کہ ہم نے نہیں آنا تو پھر ایسے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیوی دے کے وہ عزت کریں گا اس کا عزت کروں گا مطلب پھر ہم پاکستان کو بھی ادھر نہیں جانا چاہیے تھا پھر وہ انڈیا والے بھی پاکستان کی عزت کرتے نا کچھ ان کو بھی پتا چلتا کسی نے ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ورلڈ کپ کھیلنے آنا پھر پاکستان کی فیور کیوں کر رہے ہیں پاکستان جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں جس قوم کے لیے ہمارے پاکستان کی فیور کیوں کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے کہ اس کو جانا نہیں چاہیے تو نہیں جانا چاہیے تھا کیوں نہیں جانا چاہیے تھا پھر جیتنے کے لیے گئے نا ورلڈ کپ جیتنے وہ پھر کیوں نہیں آئی در یارٹ پڑا ہو یارٹ پڑا ہو جی جو رود شرمہ ہے اچھا بیٹس میں نے لیکن باقی جو افغانستان کی ٹیم بھی اچھی تھی لیکن رود شرمہ کے جو نا کردار آج بہت اچھا رہا وہ اچھی سینچری لگائی اس نے بہت تیز ترین سینچری لگا دی بلکہ اس نے تو باقی دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے آگے میچ ہوں گے تو پتہ چلے کہ یہ تو افغانستان کے ساتھ میچ تھا وہ بچوں والا کام تھا بس تو وہ ایک اچھی ٹیم کے سامنے جب کھیلے گا اچھی بالنگ کے سامنے کھیلے گا تو پتہ چلے گا نا اس کا نہیں اب تک بھی انڈیا کی اچھی پرفارمس رہی ہے نہیں رود شرمہ فلوب جا رہا تھا اب ایک سینچری لگا دی اس نے ونڈے میں پچھلے ایشیا کپ میں بھی اس نے کوئی اتنا اچھا کردار نہیں دیا میں نے دیکھے میں آج ایشیا کپ کے بھی اور یہ ورلڈ کپ میں آگے ایک سینچری لگا دی اس نے بس تو ویرات کے بارے میں کیا گئیں گے ویرات ویرات بھی ٹھیک ہے ایک اچھا بیٹس مین ہے نام ہے اس کا لیکن ہولی ہولی آستہ آستہ وہ نیچے جا رہا ہے لیکن بیٹس مین اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں افغانستان بڑے بری طریقے سے آ رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے فغانستان کو اب اپنی پرفارمنس اچھی کرنے پڑے کیونکہ بڑا ٹورنمنٹ ہے تو اس میں اچھی گیم کریں گے تو آگے جائیں گے نہیں تو بس باہر آپ نے کہا یہ بچوں والا کھیل ہے افغانستان نے اس کے باوجود بڑا چھا سکور کیا ہے انڈیا کے مقابلäs انڈیا میں کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے یار بات یہ نا کہ انڈیا کا وہ ہوم گروانڈ ہے اس میں یہ نہیں ہے جو جس نے کھیلنا ہے اس نے کھیلنا آئی ہیں یا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں پیشل رائیز لے جائے پریشل رائیز والی کوئی بات نہیں باکہ افغانستان کی ٹیم اتنی بھی بری نہیں اچھی ٹیم ہے لیکن GTA اس لیے انہوں نے اچھی گیم کر لی بس بھی بڑی ہا آیا کیا کہیں گے ایڈیا اچھی ٹیم ہے اسٹرم کس لیہاں سے اچھی ہیں ان کے گھر میں کرکٹ ہو رہی ہے بہت لوگوں کے کہنا ہے کیونکہ گھر میں ہو رہی ہے ان کی پریکٹس زیادہ اس حوالے سے اس وجہ سے وہ جیت جاتے ہیں وہ بہت ملک کے لیے کھیل رہے ہیں یہ جونسہ سیاست کے اندر کھیل رہے ہیں ہمارے پاکستانی وہ تو جو ہارنے تھے وہ تو ہار گئے ہیں باقی جونسہ نا ان کا ہے ہی کوئی نہیں جونسہ نا پلیئر ہی اچھا کوئی نہیں ہے کن کا افغانستان کا افغانستان کی نہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان نے کل دیکھیں بڑا اچھا میہ جیتا ہے بلکل چانس نہیں تا پھر بھی جیت گیا ماشاءاللہ بھائی وہ جونسہ نا اللہ توقع جیت گئے ہیں انہوں نے مارا تھوڑا ان کو ایسے مارا جیسے کہ جونسہ نا مار کھا کھا کے تھاگ گئے ہوں گے وہ آج انڈیا نے جس طرح افغانستان کو مارا ہے ہاں جی روحی شرما نے بڑا فاس جو ہے نا سکور کیا ہے سینچری پلس کر لیا ہے تو کیا کہیں گے سینچری تو یہ بھی کر کے گئے ہیں یار اس سینچری کو کیا لینا ہے جونسہ نا یار ہلکی ٹیم سے وہ جونسہ نا مار کھا گئے ہیں پاکستان ہاں جی سیری لنگ کا ہلکی ٹیم تھی بلکل ہلکی ٹیم ہے ایسا نہ کریں سالوں کی محنت ہے ان کے بیچے بھائی ففٹی پہ آؤٹ ہو ہی ہے وہ اس سے پہلے جو سیریس ہوئی ہے ففٹی پہ وہ آؤٹ ہو ہی ہے نہیں تو اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بلکل نکمی ٹیم ہے افغانستان کو بھی چھوٹی ٹیم کہا جاتا تھا لیکن اس کے باب جو بڑا اچھا سکور کیا اس نے لنکا سے اچھی ہے اب پاکستان کا برل اللہ جتوادے تو جتوادے ویسے کوالٹی کوئی نہیں ہے انڈیا میں کوالٹی ہے ہاں جی کس طرح وہ اچھے پلیئر ہیں کونس اچھا پلیئر آپ سمجھتے ہیں ساری اچھے پلیئر ہیں وہ بات ساری اچھے پلیئر ہیں جو انسان ملک کے خواہ یہ جذبے کے ساتھ کھیلیں یہ سب جونس ہے نا وہ فارشی آئے ہوئے اندر انہوں نے کیا کرنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ کون جیتے گا جو اچھا کھیلے گا انڈیا کا اور پاکستان کا میچ ہے چودہ اکتوبر کو کون جیتے گا برل جی ہم تو دعا کرتے ہیں جیتے پاکستانی برل جو آگے اللہ کو منظور ہو نہیں آگے اللہ کو منظور مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ چانس نظر نہیں آتے ان کے جیتنے کے لیکن صرف دعا ہے ہاں بس دعا ہی کر سکتے ہیں کوشش نہیں ہے کیا ہم نے کر رہی ہیں وہ انہوں نے کرنی ہے ان کی کوشش کے لیے دعا کریں اللہ کرے بھائی وہ جیت جائیں یا میچ ون کر چکا ہے افغانستان ہار چکا ہے کیا کہیں گے کچھ نہیں یہ تو مقدروں میں تھا ان کے اور افغانستان نے ہار نہیں تھا کیونکہ اس کا زور صرف پاکستان کے اوپر ہی چلتا ہے بس آپ کیا سمجھتے ہیں محنت کوئی کار فرمانی ہے اس میں یہ افغانستان نے کوئی خاص بیٹنگ نہیں کی افغانستان تو ہار چکا ہے انڈیا جیتا ہے روحی شرما نے بڑا اچھا سکور کی ہے وہ بہت فاس انڈیا جیتا ہے یہ بلکل ایسی ہے ان کی کار کرتی بہت اچھی تھی اور ان کا جیتنا بنتا بھی تھا ماشاءاللہ سارے خلاری اپنی صحیح فرم میں کھیلے ہیں بولنگ بھی انہوں نے بہت اچھی کیا ہے لیکن افغانستان کی طرف سے ہمیں یہ ویسے نہیں تھا کہ اتنے کام رنگ بنا کے آؤٹ ہو جائیں گے ان کی برحال بیٹنگ بھی بہت کمزور رہی ہے اور بولنگ بھی بہت کمزور رہی ہے اوہینا ابھی تھوڑی محنت کی ضرورت ہے افغانستان کو تو انڈیا کیا ون کر پائے گا ورلڈ کپ لے کے جائے گا نائی یہ نہیں ہو سکتا کیوں انڈیا نہیں کر سکتا ورلڈ کپ اس کی کیا وجہ پاکستان نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب میڈیا بھی نہیں جا سکتا اوہینا آخوانستان ورلڈ کپ لے کے جائے گا مجھے تو جہاں تک لگ رہا ہے یہ ورلڈ کپ انگلینڈ کا اچھا چلے جی ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ورلڈ کپ انگلینڈ کا ہے نا پاکستان اگر پاکستان نہیں آئے گا نا کھیٹ آگے نا کھیٹ یا لانے کے مان